حضرت سیدتونا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدتونا سارا اور حضرت سیدتونا حاجرہ رضی اللہ عنہمہ میں کوئی چپ کلش کوئی شکرنجی کوئی جس کو تو تو میں میں بھی بولتے ہو گئی حضرت سیدتونا سارا رضی اللہ عنہمہ نے قسم کھائی کہ مجھے اگر قابو ملا تو میں حاجرہ کا کوئی عزو کاٹوں گی بدن کا کوئی پارٹ کاٹوں گی یہ انہوں نے قسم کھا لی ابھی اللہ کے مقبول بندیاں تھی اللہ پاک نے دیکھو کس طرح لاجر کھین کی اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہم خلیل اللہ علیہ نبی جنہ والی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیجا کہ ان میں صلحہ کروا دیجئے یہ دونوں بیویاں تھی آپ کی حضرت سیدتونا سارا رضی اللہ عنہمہ نے عرض کی ماہیلتو یمینی میری قسم کا ہیلہ کیا ہے تو حضرت سیدتونا عبرائم خلیل اللہ اللہ عنہمہ نے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ بی بی سارا کو حکم دو کہ وہ بی بی حاجرک کے کان چھید دیں اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا تو کان چھدوانا عورتوں کے لئے بالکل جائز ہے مرد کے لئے بالی پہننا اس طرح یہ جائز نہیں ہے کہ عورت کی نقل ہے اسی منت معنی بھی ہوتا ہے اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہوتا دولی افتحال سنت کا فتوہ ہے ناک اور کان چھدوانا عورتوں کے لئے جائز ہے ناک اور کان میں سراخ کروانا عورتوں کے لئے جائز اور مردوں کے لئے نا جائز کیونکہ ناک اور کان چھدوانے میں عورتوں کے لئے زینت ہے جبکہ مردوں کے لئے زینت نہیں لہذا مردوں کا ناک اور کان چھتوانا عورتوں سے مشابہت ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے مرد جو بالی ہیں آج کل فیشن کے دور پر پہننے لگے ہیں اس پر توجہ فرمائیں اور اللہ پاک کے جناب میں توبہ کریں اور آئندہ اسی غلطی نہ کریں